لیکن رحمان ایر وی ٹی وی سے سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا علامیہ بھی تھا اور کمانڈر کانفرنس کا بھی علامیہ تھا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہیں کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ دھران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود اتصابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی جی ٹھیک دیکھیں میں دوبارہ ارز کر دے تھا کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مچور رسپونس دیا رسٹرین دیا تو سزا کیوں دی یہی آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انسہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ رسٹوین کیا اور بالکل ٹھیک کیا جس کو ہم مچور رسپانس کرتے ہیں ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیعن کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کتاہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پراپٹی ہے اگر سٹیٹ کی پراپٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیوں جلا یہ کیسے ہوا تو اس کو اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو اتیان کرنا ہے جو غفلت ہوئی ہے اس کو اتیان کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں نہیں تمام ممالک کی فوج میں اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آکے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کی کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا ہے یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی سزادی کی تو دیٹ اس دی ریزن اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی آپ کے ذوال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنا جھوٹ اور پرپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے زید شعور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پرپیگنڈا ڈالا جا رہے ہیں تو اس کی اندر this is the way this happened تو وہ بالکل رسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز رسٹرینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا جی اسلام علیکم واسیمہ باسی فرم وی نیوز جنر صاحب ایک trend نوو مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا trend پا دلچسپ سا